نہی دیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت میں خوشاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی جھٹانوں تر موسیقی 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 موسیقا موسیقی میں کستی اب نہیں چلاںگی کیوں نہیں چلاںگی مجھے بھوک لگی ہے پھر بھوک ہاں پھر بھوک ارے صبح اتنا کھایا ہوتل والے بھی ٹنگ آگئے تم سے ارے گیتا اس نے اتنا کھانا کھایا اور بھی کھانا چاہتی ہو ہم آہ 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 لڑکیوں کو چھیڑو تو لڑکی محبت کرنے لگتے ہیں آہ 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 شرم نہیں آتی آپ کو لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے یہ بھی کوئی شرافت ہے مین صاحب آپ کے ہاتھ میں جو چیز آئے آپ ہمیں پھینکے مار سکتی ہیں کشتی اُلٹ جاتی تو یہی تو میں بھی سوچتا ہوں بلا وجہ کشتی کیوں ٹکر آگئی آپ کا مطلب کیا ہے میرے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو گولی مار دیتی وہ تو سیف تھا ایک تو سیف خوبصورت پھر آپ نے مارا میں تباہ دیا ارے یہ تو محبت کے موٹ میں آگیا shut up وہ ٹھیک سمجھ بہرا میرے لیے پیٹی کوفی لانا کشنر اور سیم کوفی لانا سنمی اور چاہی میرے لی کچی اور اسکرین لانا بہرا میرے لی چیز سنمی شکر کوفی لانا گیتا دکو دکو پھر آگیا بہرا راب وہ جو سامنے میم سا بیٹھی انہوں نے ان کیا آرڈ کیا ہے انہوں نے انہوں نے سا بہت کئی آرڈ کیا ہے وہ سب میرے لیے لیا بہت کچھ دیکھ شوبہ وہ جانبوچ کے امی چھنے آیا تم اس کا خیال ہی نہ کرو دیکھو گیتا ہو کسے دیکھ رہا ہے ابھی مجھا چکاکے ہیں پاگل نہ بن گیتا جتنا تو برا مانے گی اتنے ہی وہ تجھے چڑھائے گا موسیقی دیکھو شوبہ موسیقی 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 یہ پروگرام اسکول کے غریب بچوں اور ان کی تعلیم کیلئے کیا رہے ہیں ہم یہ سکولیز ڈلی اور میس گیتا جی کا بہت بہت شکریہ آزا کرتے ہیں میس گیتا اپنی سہلیوں کے ساتھ ڈلی سے یہاں غریب بچوں کی مدد کیلئے آئی ہیں سبی تا اپنی سورج سے آپ ہی محبت کر رہی ہیں کیا کروں گیتا نا امید نہ ہو تم بہت خوبصورت ہمیشہ ہی بات لڑکی ہی کہا کرتی ہیں اچھا چاہتی ہو کوئی لڑکا کہے تمہاری دیسے کشمت کہا یہاں آئیں ادھر وہ موٹر بورد میں مل گیا کون جانے وہ یہاں بھی چلا ہے اس کی بات مت کرو وہ یہاں آیا گا تم ہرگز نہیں ناچوں گی وہ جو موٹر بورد میں تھا اسی کا نام مدن ہے وہ یہاں آگیا یہاں آگیا اب میں نہیں ناچوں گی ہرگز نہیں ناچوں گی کیا کروں گیتا تمہیں یہاں چارٹی شکلی آئی ہو ہاں چارٹی شکلی آئی ہو میں نہیں ناچوں گی نہیں ناچوں گی ہے میرا آخری پیسلہ ہے ابھی میں یہاں سے جاتے ہوں یہ رات بہت رنگین سے ہی یہ رات بہت رنگین سے ہی اس رات میں غمتا زہر بھی ہے نغموں کی کھنک میں دوبی ہوئی فریاد اور پوہ کی لہر بھی ہے یہ رات بہت رنگین سے ہی تم رکس کرو میں شیر پڑھوں مطلب تو ہے کچھ خیرات ملے اس کون کے بچوں کی خاطر کچھ سکوں کی ساؤات ملے لیکن اس بھی کی دولت سے کتنے بچے پڑھ سکتے ہیں علم اور عدب کی منزل کے کتنے زینیں چڑھ سکتے ہیں یہ رات بہت رنگین سے ہی اس رات میں غمتا زہر بھی ہے یہ رات بہت رنگین سے ہی دولت کی کمی ایسی تو نہیں پھر بھی غربت کا راج ہے کیوں سکے تو کروڑوں ڈھلڈھل کر دس سال سے باہر آتے ہیں کن واروں میں کھو جاتے ہیں کن پردوں میں چھپ جاتے ہیں یہ رات بہت رنگین سے ہی اس رات میں غمتا زہر بھی ہے نغموں کی کھمت میں دوبی ہوئی فریاد و پورا کی لہر بھی ہے یہ رات بہت رنگین سے ہی موسیقی 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 آدمی بھی گرمی نہیں ہے دیکھو میرے ہاتھ کتنے تھنڈے ہو گئے بہت سرزی لگنی ہے کہیں برب گری ہے موسیقی موسیقی کیوں روکا مجھے کھو جانے دینا تھا مجھے ان فیضاؤں میں ابھی سے چلو میں تمہیں اور بھی اچھے میں بارے دکھ لاؤں موسیقی پربتوں کے پیڑوں پر شام کا بسے رہا ہے موسیقی پربتوں کے پیڑوں پر شام کا بسے رہا ہے سرمئی اجالا ہے چمپئی اندھیرا ہے سرمئی اجالا ہے موسیقی دو دلوں کی صورت سے دونوں وقت ملتے ہیں دو دلوں کی صورت سے آسمانے خوش ہو کر پرند تا بکھیرا ہے آسمانے خوش ہو کر موسیقی ٹھر ٹھر پانی میں گیت سرسر آتے ہیں ٹھر ٹھر پانی میں گیت سرسر آتے ہیں بھیگے بھیگے جھانکوں میں خوشبوں کا دیرا ہے بھیگے بھیگے جھانکوں میں خوشبوں کا دیرا ہے پربتوں کے پیڑوں پر موسیقی 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 زندگی بھر کا ساتھ ہے چند لمحے تنہائی کے یوں ہی گزر جائیں گے جا کر مجھے تاع دینا کہ ماں کیسی ہیں مرسلے دیتیر ہو بیٹا بڑے اچھے وقت پرائے ڈیڈی ماں جی کیسی ہے اب تمہیں جا کر دیکھ لو کیا حال ہے ڈیڈی مرسلے دیتیر ہو بڑے اچھے وقت پرائے ماں تم تو اچھی ہو پھر ٹیلی گرام دے کے گھولوا لیا آج اچھی ہوں زندہ ہوں کل کون زندہ رہے گا بھگوان جانے ماں کل کیا ہونے والا ہے پیٹا کل سے اشتگرہ شروع ہو رہا ہے بھلا میں تمہیں نانی تال میں کیسے رہنے دیتا ماں میں وہاں پر اتنا خوشتہ اتنا خوشتہ کہ کیا خاص ہاں ماں کیا خاص بات تھی کچھ نہیں ماں موسم بہت اچھا تھا اچھا سونے ویدوان کہتے ہیں کہ اشتگرہ میں سات ستارے ایک گھر میں آگئے ہیں خطرہ ہے کہ ساری دنیا پر بات ہو جائے گی ماں یہ مہا پورش اسی لیے بلوا کر رہے ہیں شش بیٹا ایسا نہیں کہتے سارے دیش میں حمن ہو رہے ہیں اس دھتی کو اشتگرہ کی دھرگٹنا سے یہ ویدوان ہی بچا سکتے ہیں سچ کہتی ہو ماں ماں بلکل سچ کہتی ہو یہی لوگ ہمیں بچاتے آئے ہیں اور یہی لوگ ہمیں بچائیں گے بیٹا تو تھکا ہوا آیا ہے سفر سے جا آرام کر دیکھا ہے اپنے ماں کو کیسے ہیں دیدی ماں تو بالکل اچھی ہے وہ تو مہا یک کی مہا منتری بنی بیٹھی ہیں مگر ڈیڈی اتنا فضول خرچ یہ پوریاں کچوریاں کھیر مٹھائیاں اور اتنے اتنے بڑے لڈڈو بیٹے یہ دان کن کا لنگر خانہ تمہاری ماں نے جاری کیا ہے سچ کہتا ہوں اس سمن میں تتنا خرچ ہو رہا ہے اس کے آدھے خرچے میں تمہاری شادی ہو جاتی اور باقی روپے سے تم ہنیمون بنا کے واپس آ جاتے ہیں نہیں حضور نہیں یہ آپ کی بھول ہے ابھی گر ڈھاری لال دنڈا ہے ستھانی جی کا حکم تھا پچاس تن اسلیگی آگ میں بسم کر دیا جائے میں نے صرف پچاس تن اسلیگی میں بلد پتی بلا کر جو اسلیگی بنا لیا اب وہ سمجھتی ہے اسلیگی جلدہ ہے شاہ باش گر ڈھاری لال جی مجھے اتنا نہیں معلوم تھا کہ وقت آنے پر آپ آدمی بھی بناسپتی بن سکتے ہیں بھئی خو بہت اچھے بہت اچھے میں کس قابل ہوں حضور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میں اس گھر کی بلائی سوچتا ہوں آخر یہ گھر میرا ہی تو ہے حضور کیوں نہیں کیوں نہیں یہ گھر آپ ہی کا ہے مجھے بھی اپنے ساتھ نینی تار لے چلا میں ہی لے گئے ٹیلی گرام بھیجھ کر بھلا لی گئے بہت اچھا ہوا اگلی دفعہ ضرور لے جاؤں گا بھگوان یہ کیا کیا یہ لگو تو ان پویتر پوجاریوں کے لیے تھی تم نے چھو لیا تو کیا ہوا چھوچھات کا زمانہ گیا ماں دیکھ لیتی دونوں کی شامت آ جاتی ماں نے دیکھا نہیں دیکھا نا ایک اور لے لی بہن کا کچھ کھا لی ایک اور لے لوں یہ لو دو رکھو ایک تمہارا ایک میرا نمستے ستھاری جی نمستے ستھار تشریفہ کے گردھاری لال جی کہیے صبح صبح کیسے تکریف کی تلجا ایک اب دیکھ جا حضور کورنمنٹ سے جو نیا کانٹیک لینا ہے اس کے ٹنڈر پر آپ سے سائن کرانا ہے مگر گردھاری لال جی جب تک اسٹکرہ ختم ہی ہو جاتا کوئی نیا کام شروع نہیں ہو سکتا پوچھو اپنے ستھاری سے نیا کام تو شروع ہو سکتا ہے جی یہ پندتوں کے مہا شگ گیا اور ہون کے کارل اسٹکرہ کے بلا ٹل گئی ہے نہیں تو بھگوان جانے کیا ہوتا گردھاری لال جی چچ کہا سیتانی جی بھگوان جانے کیا ہوتا بھئی تمہارا بھی جواب نہیں مہا یگ نے ہون سے اسٹکرہ ٹل گیا بھئی خوب آپ بھی کمال کرتے ہیں گردھاری لال جی آپ بھی اسٹکرہ پہ بشواس کرتے ہیں مجھے آہاں بولیے آہاں کہیے کیا آپ کو اسٹکرہ میں بشواس نہیں مجھے بشواس نہیں چھوٹا مو بڑی بات سیتانی جی رائے ساہت میں آپ دونوں کا نوکر ہوں اور آپ دونوں میرے مالک ہیں بھلا نوکر کا کیا بشواس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا بشواس تھالے کا بہنگل ہے گری میں ہے ادھر گری میں ہے ادھر آجا لائے کون سے کاغذہ سائن کرنے کے لئے یہ پند یہاں سائن کر دیں پڑھ تو لیا ہوتا بغیر پڑھے سائن کر دیں آپ کے ہوتے ہو مجھے کوئی فکر نہیں آپ نے جو کچھ لکھا ہوگا ٹھیک ہی لکھا ہوگا ہاں اس چک میں بھی سائن کر دوں مجھے کوئی فکر کرنا ہے مگر میں نے بھی حساب دیکھا نہیں میں رکم بھر دوں آپ بھی خوب باتیں کرتے ہیں میں سائن کر دیتا ہوں آپ رکم بھر دیتے ہیں شکریہ بھر وہ کونٹیکٹر کی میٹنگ میں جانا ہے آپ نے خوب یاد دلا ہے میں تو بھول ہی گیا تھا یہ لیجئے ماں آج گرہ ختم ہو گیا اب میں سکول جا سکتا ہوں جا بیٹے آو بیٹے گپو یہ کمبخت اسی وقت چھنکتی ہے جب میرا بچہ باہر جانے لگتا ہے جا جا بیٹے بیٹھو گپو دو منٹ جب تک کو دوسری چھنک نہیں آئے تب تک سکول نہیں جانا گپو سکول نہیں چلنا چلو میں تمہیں چھوڑ دوں تمپا نے چھیک مار دی راستہ بند ہے تو تم نے دوسری کو نہیں مار دی ہاتھ چھیک چلو دو ہو گئی چلو چلو شیثانی جی شیلا کی شادی سمجھئے تیہ ہو گئی اب اس گھر میں آپ کی سیوا کے لیے کسی کو ضرور آنا چاہیئے چھیک بات ہے میں ابھی سوچتی ہوں مدن کی شادی کو دیر ہو رہی ہے مدن کی شادی کو دیر جی گردھاری لال جندہ ہے سیٹانی جی تو چٹ مگنی پٹ بیا اس کے لیے بہت دنوں سے ایک ایسی کومل سندر لڑکی میری نظر میں ہے کہ آج آپ دیکھیں تو کل اسے بہو بنانے پر راضی ہو جائیں یہ تو بہت خوشی کی بات ہے سوچتی ہوں آپ کو اس گھر کا کتنا خیال ہے او بھگوان گردھاری لال کو تو اس گھر کی بکر میں اپنے گھر کی بات ہی یاد نہیں آتی سکھانی جی آج شام کو مجھے اروٹم جانا ہے آپ جانتی ہیں میری بھتی جی ریکھا آوریکہ سے آ رہی ریکھا آ رہی ہے کیسی شب گھڑی ہے اب تو بڑی ہوگی ہوگی نظر نہ لگے جوان ہوگی بلکل شادی کے قابل ہوگی میری چھوٹی سی گھڑیاں کتنی جلدی وقت گزر جاتا ہے سیٹانی جی سچ ہے آپ دھن ہیں گردھاری لال جی ریکھا کے ماں باپ نہ رہی تو آپ نے پال پوسکار اسے اتنا بڑا کیا اب اس عمر میں ریکھا آپ کی سیوہ کرے گی نہیں سیٹانی جی نہیں میری خوشی کا تو اس وقت کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا جبکہ میں ریکھا کو اپنی ساس کی سیوہ کرتے لیے دیکھوں گا سنو بیٹی مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں شب کیوں ہو گئے آنکر تم یہ پریڑ بند کرو تو کچھ کم یایس آنکر بولو دیکھ بیٹی مدم خوبصورت ہے لکھا پڑا ہے اور بہت شریف لڑکا ہے جب تو اتنی سی تھی اس وقت سے میرے ارمان ہے کہ اس سے تیری شادی ہو جائے جب کوئی بہت سمجھ داری کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور مجھے چاہتا ہوں کہ تو ہی سمجھداری کی باتوں پر گوھر کرنے لگے مجھے چاہتا ہوں کہ ڈسی داری کی باتوں پر گوھر کرنے لگے سمجھ لے اس کی ماں پرانے خیالات کی عورت ہے انھیں خوش کرنے کے لیے تجھے آہستہ آہستہ یہ ولایتی فیشن چھوڑ دینا پھر what a nice idea کہ آپ چہاتے ہیں انکل کہ میں کیٹس کی شایرین پڑھوں مدن کی ماں کو تلسیداز کی قویتہ پڑھ کر سنایا کروں شیکسپیر کی درامیں ردی کی ٹوکری میں فینکتوں اور مدن کی ماتجی کے ساتھ بھجان گایا کروں I don't like it I don't like it at all تو یاد رکھ رہا تیری شادی مدن سے ہرگیز نہیں ہو میں دیکھتی ہوں آنکر مدن کیسے مجھ سے شادی نہیں کرے گا مدن کیسے مجھ سے شادی ہو گا موسیقی 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 کہ میں آپ کی قویتہ کی تاریخ کروں میری قویتہ کی تاریخ مت کیجئے وہ آپ کو پسند ہے ابھی ابھی آپ وہی گنگونا رہی تھی آپ کدھر ہے آپ کی آواز بھی خوبصورت ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی مندر میں سورینی گھنڈیوں کی آواز اچھا آپ اپنی قویتہ یاد کیجئے میں جاتی ہوں تم چلے جاؤگے پرچھائیاں رہ جائیں گے تم چلے جاؤگے پرچھائیاں رہ جائیں گے کچھ نہ کچھ حسن کی رانائیاں رہ جائیں گے تم کے اس جھیل کے ساحل پہ ملی ہو مجھ سے جب بھی دیکھوں گا یہی مجھ کو نظر آؤگی یاد مکتی ہے نہ منظر کوئی مک سکتا ہے دور جا کر ہوں تم اپنے کو یہیں پاؤگے تم چلے جاؤگے پرچھائیاں رہ جائیں گے کچھ نہ کچھ حسن کی رانائیاں رہ جائیں گے کچھ نہ کچھ حسن کی گھل کے رہ جائے گے جھانکوں میں بدن کی خوشبو زلف کا عکس گھٹاؤں میں رہے گا سدیوں پھول چھپ کیسے چھرا لیں گے لبوں کی سرخ یہ جواں حسن فضاؤں میں رہے گا سدیوں تم چلے جاؤگے پرچھائیاں رہ جائیں گے کچھ نہ کچھ حسن کی رانائیاں رہ جائیں گے کچھ نہ کچھ حسن کی اس دھڑکتی ہوئی شادہ بو ہسی وادی میں اس دھڑکتی ہوئی شادہ بو ہسی وادی میں یہ نہ سمجھو کہ ذرا دیر کا قصہ ہو تم اب ہمیشہ کے لیے میرے مقدر کی طرح ان نظاروں کے مقدر کا بھی حصہ ہو تم تم چلے جاؤگے پرچھائیں یا رہ جائیں گے کچھ نہ کچھ حسن کی رانائیں یا رہ جائیں گے کچھ نہ کچھ حسن کی رانائیں یا رہ جائیں گے ہے صرف راہ جائیں کوئی نیلے آئی میں ابھی آتی ہوں تنہا نے موڑن کو تار دیا تھا شاہد وہ ہی نہ آیا ہو پودے ہی جانے بیٹی جالدی جاؤ شاہد وہ ہی ہو میں ابھی آتی ہوں مجھے بیکار بولا لیا تم سے چھوڑ کر مجھے کتنا دکھ ہوا پہلے ماں پھر میں میں سے اپنے ماں سے ملاو ہاں ملاو میں خود ان سے ملنے آیا ہوں ماں 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 یہ مدن ساتھ ہے نمستے ماں جی بیٹو بیٹو مدن بیٹا بیٹا بیٹی تمہارے بہت تعریف کرتے بات یہ ہے ماں جی یہ میری تعریف اس لئے کرتی ہے کہ میں ان کی تعریف کروں بات پہ سچ ہے بتا سچ بات ہے نا ان سے بھی پوچھ لیجئے ابھی میں نے ماں سے تمہاری تعریف ہی کی ہے تمہاری کو شرار ترس کروں نہیں بیٹی صورت سے لگتا ہے مدن شریر نہیں بہت شریف لگا اوہ ماں تمہیں نہیں مانوں وہاں انہوں نے بس 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 تم لوگ باتیں کلا میں ابھی چاہ دے شواتی آنے دو ماں ابھی بتاتیں تمہارے سارے کر دیں ایسا نہ کرنا جما جمایا رنگ بور جائے گا میں تو بتاؤں گی بتاؤں گی بتاؤں گی ضرور بتاؤں گی تم کو آتا ہے پیار پہ غصتا ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے آگے راستے پر محبت کی راہ میں بڑے بڑے تھرن چھکا دیتے ہیں بہت خوبصورت لگ رہی گا ماں یہ کتاب تو میں نے پہلے پڑی ہوئی ہے آپ ہی نے دو دی تھی اچھا گیتا تو کل سات بجے سینٹر لائپ لے دی تو میں چلوں اچھا نمستے سیسانی جی چل 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 پہنچوں پہنچوں بہت 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 بے اچھا آپ ایک پہیچان لیا تھی میٹے رو میکن possibility کتنی سندھر کتنی پیاری ہوگی ہے بہت 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 ساری میں کتنی پیاری لگتی ہے بالیچ سے آئی ڈڑکیاں لڑکوں کے کپڑے پہننے لگتی ہیں سچ بات ہے ڈیکھئی ہی میری رے خانی بچ لی ماں رے خا کو میں ڈڈیل کے پاس لے جاؤ ہاں ہاں لے جاؤ میں چائے بنواتی ہوں میں آئیں گے ڈیڈی انہیں پیچانی ہے نہیں پیچانا یہ تو ریکہ ہے آہ ریکہ نمستے انکل نمستے میمتا ہے انکل پلیس نہ تیز کمال شیلا دیکھ تو کتنی جلی دیکھا روڑ کی طرح ڈیڈی بجاب میری بیٹی بالکل چان جائسی نکلی چان بھی چود ریکہ ریکہ کمال شیلا سیلی میرے بیٹی رکھا ایسی نکلی مرے بیٹی بیٹی بلکل چان جایسی نکلی چان بھی چود ریکہ ریکہ دیکھا بلے ڈانسنگ، راکن رول اور چا 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 لو تمہارے چا چا بھی آگئے گردائی لال جی جی ریکہ مجھے بہت پسند ہے امریکہ سے واپس آنے کے بعد بھی بھی بھولی بھالی اور معصوم ہے جیسے پہلی تھی چا چا بیٹر نا جیسی ریکہ امریکہ سے آئی میں نے اسے حکم دیا کہ آج ہی سے ہندوستانی کپڑے پہننا شروع کریں اور اس نے میری بات مان لی ہو دی میری بیٹی تو اس ساری سے پریشان ہو گئی ہے ولایت میں انگریزی کپڑے پہنتی ہوگی اس ساری ہی پہننے کی آدت نہیں ہے یہی بات ہے دیکھو بیٹی سر پہ پلو ہو تو ٹھیک ہے اور نہ ہو تو کوئی حرج بھی نہیں تو مستہ ہر وقت سر پہ پلو لیے رہو گی تو ہندوستانی زیادہ ولایت میں لگو گی حضور وہ پرانے دلی میں جو بلننگ بن رہی ہے اس کے لیے سمنٹ کے پرمیٹ کی ضرورت آئی ریکھا چاٹے کو بزنس کی باتیں کر لیں دو آہ ہم چلیں اچھا میرے جا شیلا کیا ڈیلی میں ڈیسن بول رومز اچھے سویمنگ پولز یا ٹلبز نہیں تم ضرور ٹلبوں میں جاتی ہوگی میں تو بس گھر سے کالیج کالیج سے کھر بھائیے ضرور جاتے ہوگی یا سندید مدن ضرور جانتا ہوگا آئیے دانی ریکھا کیسی لگی مجھے تو بہت اچھے لگی اور تمہیں مجھے بھی اچھے لگی دیکھیں مدن کو کیسی لگتی ہے ریکھا آو بیٹر ادھر آو نہیں شیلا میں بناوں گی گردھاری لال جی پہلے ریکھا اس چاہی کی ٹرالی سے بھی چھوٹی تھی اور آج چاہی بنا رہی جا آو مدن آو ہلو مدن ہلو آم ریکھا نو گوڈ گوڈ ہلو مینسا دیکھو ماں کتنی زور سے مدن نے مارا ہے میری ہڈی کریک ہوگی تم دونوں بچپن میں بھی اسی درے مار پسکیا کرتے تھے دیکھو ماں اب نہ مارنا میری ریکھا کو ماں یہ مار کھانے میں بہت مضبوط ہے بنتی ہے بنتی یہ لڑکیاں جب ولایت سے واپس آتی ہیں تو ایسی نازک بن جاتی ہیں جیسے شیشا ہاتھ لگایا کہ ٹوٹ گئی مدن مدن کون مدن میں ابھی تم سے اسی کا ذکر کر رہی تھی یہی وہ گیتہ ہے نہیں تو یہ مینساپ کو نہیں مجھے نہیں مالو تمہارا موز کو نہیں نہیں چلو چلو موسیقی 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 ہمیں پاس ہوتے کی پورا لگتا ہے ہمیں پاس ہوتے ہیں 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 موسیقی 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 اور آپ جانتے ہیں سرکار اس وقت بازار میں سیمنٹ کا توڑا ہے مال ملتا ہی نہیں ہمارے پاس پچاس ہزار سیمنٹ کے بوریوں کا پرمیٹ ہے کہنا کیا چاہتے ہو رائے صاحب اس وقت لوگ ہر قیمت پر سیمنٹ خریدنے کے لیے مجبور ہیں مو مانگے دام لیے جا سکتے ہیں اپنے پاس ایک لاکھ بوری ریت ہے سیمنٹ میں مجھا دیں گے اس طرح خریداروں کو سیمنٹ پہنچ جائے گا جانتا کو ہسپتار میرے جائے گا اور اپنی جیب میں دیر دو لاکھ روپیہ نہ ہتا جائے گا اسے وہیں رہنے دو تمہیں میرے پاس کام کرتے کتنے برس ہو گئے جی یہی کوئی بارہ برس بارہ برس میں خون ایک ہو جاتا ہے ان بارہ برس میں میں نے تمہیں اپنے خاندان کا آدمی سمجھا اپنا عزیز سمجھا اپنا دوست سمجھا اپنا بھائی سمجھا اور آج آج ایسا محسوس ہو راج ایسا میں نے تمہیں کھو دیا تم میرے عزیز ہو میرے دوست ہو میرے بھائی ہو اور آج تم ہی نے میرے دل پر میرے کریکٹر پر میرے زمین پر ٹھو کر بھی حضور انسان سے بھول دی مجھے معاف کر دی مجھے افسوس اس بات کہے گے دھاری لال جی کہ تم نے مجھے پہچانہ نہیں میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میرے اور میرے خاندان کے لیے بہت ہے اور اگر کل میں کنگال بھی ہو جاؤں گا تب بھی اپنے پتن سے اپنے ملک سے اپنے زمین سے دہاباتی نہیں کرسکتا سیمنٹ بیچ کر دو لاکھ کی رقم میری جیو میں آ سکتی ہے مریت کا اسپتال بنایا جا سکتا ہے مریت کا کس میں ہماری ماں ہیں ہمارے بچے ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں بیمار و مجبور لیٹی ہوں گے اور وہ رہے کا اسپتال سکت جائیں گے مریت کیا زندہری لال جی مجھے سوچنے سے پہلے مجھے مر جانا چاہیے مجھے مر جانا چاہیے غلطی تمہاری نہیں غلطی میری ہے شاید تمہارا خد زیادہ ہے اور تنخواہ کم تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے کتنی ملتی ہے سرکان مجھے ملتی ہے ملتوں سے پہلے جاتاں ایک حضر اگر صرح وہ جاوزر دو حضر خواہی بد نیکت هایلال جو کچو اس پولا جاو لیکن آیند آئسانا ہو تو میری دوست پا اور همیشا دوست راو گے جاو مجھے کھلا چھوڑو مدن کو جب شادی کی بات کرو ٹال دیتا ہے ہماری تمہاری شادی ان لوگ کی مردی تو ہوئی تھی اب کتنی ساری لڑکی ہیں کوئی بھی پسند کر لے بلا مدن کو جب بھی ایک بلا تو آج مدن کو ان میں سے کوئی لڑکی پسند کرنی ہی پڑے گی چلو بہیا چلو ماجی بولا رہی ہے کیوں شادی کو فیصلہ کرنا ہو گا شادی؟ ماجی کے پاس لڑکیوں کی اتنی تصویریں ہیں بس ایک پسند کرنی ہوگی چلو آو بیٹا آو دیکھو مادن آج بہالا نہیں چلے ان میں سے کوئی لڑکی پسند کر لے نہیں تو پتا تمہیں کہاں شادی کرنی ہے ماں بہیا یہ لڑکی دیکھو شیلا یہ لڑکی ہے یا پیرا شوٹ کا فوٹو دیکھو 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 ہم بھی اب تصویریں نیک ہیں بھائی پتہ یہ بہت اچھی ہے ہاں ہاں بہت خوبصورت ہے بہت اچھی دیکھو دیکھو مادن کی ماں میں آپ کے گھر آئی ہوئی دیکھو 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 بہت خوبصورت ہے مجھے لڑڈو ماں ہاں لے تجھے بھی تیرے بھائیا کی شادی بھائی گردھاری لال ہمیں زندہ ہے اسے بھی تو پتہ چلے کس بات کی مبارک بھانیاں دی جاری ہیں آئیے آئیے گردھاری لال جی آئیے مادن کی شادی کی آپ کو جلدی تھی نا شادی تاہاں آپ کو تو ڈبل مبارک ہو ایک نہیں زیدھاری جی میں سا دو کھاؤں گا دو کھاؤں پورا تھال رکھا ہوا ہے جو گردھاری لال جی اب شادی میں ذرا بھی دیر نہیں ہونی چاہیے سارا انزا بابو کرنا ہوگا پندت کو کہیے جلدی سے کوئی لگن کی شب گھڑی بتائے گردھاری لال جی زندہ کیوں ہے اس گھر کی سیوہ کے لیے ہی دولین کیا ہے پھول جیسی کو مل خوبصورت بلکل پنم کا چاند اتنی خوبصورت ہے گردھاری لال جی کہ مدن نے تو اس کی فوٹو دیکھتے شادی کا فیصلہ کر دیا خوشی بہت خوشی گردھاری لال جی پھر پندچی کو بلا دیجئے روز آتے تھے آج ہی نہیں آئے میں تو لڑکی کی پنڈی بھی ساتھ لے آئے ہوں پندیت آجائے ضرور آجائے دیکھ شوبہ مارولی تجھے کیا کرتی ہو جانتے نہیں پھول کے طرح نازک ہے کیا کروں بہت پیار آگیا شادی کے دن جو جو قریباتیں جا رہی ہیں یہ اتنی ہی خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں یہ تو بات ٹھیک ہے مگر ایسا کیا ہوتا ہے محبت کی شادی ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے کیوں گیتا محبت میں کیسا لگتا ہے دل میں درد دل میں درد اور درد میں مزا درد میں مزا کیا کیسا درد ہے کم بات مجھے تو آج تک نہیں ہوا ہو جائے گا کوئی ملا نہیں نا ملتے ہیں سیٹی بجاتے ہیں فلمی گانے گاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں جاتے ہیں میرے گیتا دیکھنا ماؤ جی گیتا راج کرے گی وہ گھر پر تمہارا مونہ گھیر شکر بہت گھیئے کی بات چھوڑیے اس وقت تھوڑی سی شکر کھلا دیتا کوئی آیا ہے مدن کے گھر سے کوئی آیا ہوگا چل گیتا چلو نید نمستے جی آپ میں گزہری لال ہوں آپ شاید رائے صاحب کے گھر سے جی مجھے مدن کی ماں نے بھیجا ہے آئی آئی تشریف رکھئی میں گیتا کی ماں ہوں آپ لگن کی شروع گھڑی بطلا میں آئے ہیں گزہری لال جی آپ کے آنے سے مجھے بہت خوشی ہو خوشی سوشتا ہوں بہن جی اس دنیا میں انسان کتنا مجبور ہیں نہ سک پر بس ہے نہ دکھ پر قابو ابھی خوشی ابھی آن سو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خیریت تو ہے مجھے بہت دوخ ہے بھنجی آج انسان چاند تک پہنچ چکا ہے اور ہم جادو تو نے اشتک رہ اور ستاروں پر وشواس کرنا اپنا درم سمجھتے ہیں گردار لال جی بات کیا ہے بات یہ ہے ہماری سیٹھانی جی پرانے خیال آپ کی عورت ہے پھر ہوا کیا پنڈیت نے آپ کے بیٹی کے کندلی دیکھ کر کہا جس نگر میں ایسی کنیا پک دھرے وہ نگر برباد ہو جائے جس گھر میں وہ پربیش کرے وہ گھر ناش ہو جائے ہماری سیٹھانی جس گھر میں ایسی کنیا کی چھایا پڑے وہ ستری بانج ہو جائے نہیں 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 ایسا کیسا ہو سکتا ہے میری گیتا ایسی نہیں پنڈیت کہتا ہے یہ شادی نہیں ہو سکتا ہے گیتا منگلی کیا مجھے دیکھو ماں گم سے ہار مان لینا سمجھداری نہیں سب کچھ بھول جاؤ ماں ہسو ہسو ماں کئیسے ہسو پیتا کئیسے ہسو ایک بار ہسو ماں نہیں تو مجھے بہت دکھ ہوگا ہستیوں ہستیوں میٹھے ماں شاید وہ آگئے میں جاتی ہوں اب کیا ہوگا ماں میں کیسے ان کے سامنے جاؤں گی میں اس سے بات کرتی ہوں ماں نمستے ماں جی جی پیر ہو بٹے کیسے ہیں آپ اچھی ہوں مدن بٹے گیتا گھر میں نہیں ہے گیتا گھر میں نہیں ہے تو مجھے میں انظار کرتا ہوں لیکن مدن میرا خیال ہے گیتا جلدی نہیں آئے گی اچھا ماں تو میں چلتا ہوں مگر ماں بات کیا ہے آپ بہت پریشان نظر آتی ہیں ماں مجھے ماف کر دو ماں نے کہا کہ میں گھر میں نہیں ہوں یہ میری خلطی ہمدن کوئی بات نہیں گیتا مگر بات کیا ہے ماں اتنی پریشان ہے اور تم تم اتنی اداس غمگین اور پریشان کیا میرے گھر سے کوئی آیا تھا کیا تمہیں معلوم ہو گیا کہ پنڈت نے ہے ہاں معلوم ہے تو کیا ہوا تم اس بات پہ پریشان ہو گیتا پنڈت ہماری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے ستارے ہماری رادے نہیں بدل سکتے گیتا تمہیں وہ سما وہ بہار وہ گیت یاد ہے ہاں عورت بہی محمد کی آت کبھی نہیں بھولاتی مدن ٹھیک ہے مگر تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو اس لیے کہ وہ وقت وہ سما زندگی کی آخری ساتھ تک نہیں بھولا سکتی گیتا سوچتی تھی جیتے جی ہم کبھی جدا نہیں ہوگی مگر مدن شاید ہم زندگی میں کبھی نہیں ملیں یہ کیا کہتی ہو گیتا خفا مت ہو مدن میں مجبور ہوں میں بہت بد نصیب ہوں میری قسمت نہیں ہی تھا گیتا مجھے بہت دکھ ہے کہ میری محبت تمہیں اتنی بھی طاقت نہ دے سکی کہ تم سماج کا مقابلہ کر سکو اس سماج جو چھوٹ ہے فریب ہے تم اپنی محبت اپنا پیار اپنے وعدے اور اپنی وفا سب کچھ بھول گئی کچھ نہیں بولی سب یاد ہے تم ہمیشہ میرے دل کے فریب رہو گی مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے ماف کر دو مدن مجھے ماف کر دو ہو سکتے تو مجھے بھلا دو بچھا دیئے ہی خود اپنے ہاتھوں محبتوں کے دیئے جنا کے بچھا دیئے ہی خود اپنے ہاتھوں محبتوں کے دیئے جنا کے میری وفانی مجھاڑ دی ہے میری وفانی مجھاڑ دی ہے امید کی بھرسیاں بچا کے موسیقی 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 خود اپنے ہاتھوں محبتوں کے دیے جڑا کے نہ سوچنے پر بھی سوچتی ہوں کہ زندگانی میں کیا رہے گا نہ سوچنے پر بھی سوچتی ہوں کہ زندگانی میں کیا رہے گا تیری تمنا کو دفن کر کے تیرے خیالوں سے دور جا کے تیری تمنا کو دفن کر کے تیرے خیالوں سے دور جا کے مچھا دیے گی خود اپنے ہاتھوں محبتوں کے دیے جڑا کے محبتوں کے دیے جو نہیں تو وہ اپنے نظروں سے گر جاتے ہیں ایسے بھی کیا بچے ان کی مرضی کے کوئی بات نہیں اور وہ روٹ کریں کھاتے وقت بصہ نہیں کرنا چاہیے تم نے کھانا نہیں کہا مگر روکے ہیں ہم تک وہیں یا کیوں نہیں آئے بہیں آتے ہوں گے وہ نہیں آئیں گے ایسے بات نہیں کہتے بہنی دی وہاں بہت آجی تھے بہنی دی وہاں بہت آجی تھے مجھے دیئے مجھے دی نزيaser مجھے دیئے Osaka ہم انداش span کمان سے نکلے ہوئے تیر کا روخ نہیں پھیرا جا سکتا بچی اپنی راہ خود پناہ لیتے کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتا کوئی ان کی منزل نہیں بدل سکتا مگر میں اس منگلی لڑکی کو ہرگز اس خر میں نہیں لا سکتی یہ تمہارا آخری فیسپلا ہے جی ہاں اس کا انجام کیا ہوگا جانتیوں سے کیا انجام ہونے والا ہے یہ یہ کہتے ہوئے میں ڈرتا ہوں میرا دل کاپ اڑتا ہے یہ پر اچھ یہ تفاہ رجانے وہ کہاں ہوگا اگر میرے مدل کو کچھ ہو گیا تو نہیں 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 اگر میرے مدل کو کچھ ہو گیا تو میں ایسا نہ کہیے ایسا نہ کہیے بھگوان کے دی میرے مدل زندہ رہے وہ لڑکی مدل کی زندگی ہے اگر وہ نہ ملی تو مدل اپنی جال دے دے گا اسی بچیونی کی باتیں مجھ سے مت نکالی ہیں بھگوان کے لیے ایسا نہ کہیے نا 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 بھگوان کے لیے note میرے مرگا لہüre میں تیری مام ہوں جو تیری مرضی آئے کر مجھے کچھ نہیں مجھے تیری صرف زندگی چاہیے بیٹے صرف زندگی چاہیے ابھی 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 میں اپنے بہت بری خبر سلی اپنے چاری کٹھان چلی گئے دوسری لنگ کی سجادہ چلیں مدر مدر کیوں آپ تو بدن آ گیا آپ کیوں رو رہی ہیں بدن آ گیا جب تم آرام کرو جب جب تم کہاں چلے گئے تھے اتنی رات کیوں کرتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے دل پر کیا گزر رہی تھی میں بہت پریشان ہوں پیدا جی بیٹا ذرا سی بات نے ہمت بھار گیا تمہاری شادی اسی لڑکی سے ہوگی اس کا وقت گزر چکا ہے پیدا جی نہیں وقت نہیں گزرا تمہاری شادی اسی لڑکی سے ہوگی جب بیٹی آ رہا جب تمہیں گیتا جی آپ مدن میرا بیٹا ہے آئی ماں مندر گئے ہیں ابھی آتی ہوں گی آ بیٹی بیٹی مجھے تمہارے مدن پر ناز ہے کہ اس نے تم جیسی لڑکی پسند کی جو دیویوں کی طرح ششیل پاکسا اور محصوم ہیں اور مدن کی پسند پر تمہیں بھی مدن کی تعریف کرنا چاہیے میری ایک بیٹی بھی ہے شیلہ تمہیں دیکھ کر میرا دل نہ جانے کیوں چاہتا کہ میں تمہیں ایک بار بیٹی کہوں پیتا جی پیتا بیٹا ایک بات پوچھوں پوچھی تم اپنے آپ سے بے انصافی کیوں کر رہی ہو تم اپنے آپ اتنا ضرم کیوں کر رہی ہو ان کی خوشی کے لیے میری زندگی برباد ہو جائے تم مجھے کوئی غم نہیں زندگی بڑی قیمتی چیز ہے گیتا اسے برباد کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تم سوچتی ہو تمہاری بربادی سے ایک دل آباد ہو جائے گا تم سوچتی ہو تمہارے دکھ سے کسی کو خوشی ہوگی نہیں بیٹی نہیں ایسا نہیں ہوگا تمہاری بربادی ایک خر کو یہ خاندان کو تباہ کر دے گی ایک باپ ایک ماں ایک بہن ایک ماسوم بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدن کی ماں مدن کو ہمیشہ کے لیے پو بیٹھے یہ میں کہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیا ہوگا کیا ہو سکتا یہ سب بھول جاؤ بیٹا مجھے صرف اتنا بتا لو کہ اس فیصلے کے بعد بھی کیا تم خوش رہ سکتی ہو بولو بیکلی بولو کہ مدن کے بغایر تم خوش رہ سکتی ہو نہیں ایسی محبت ایسا پیار کسے نصیب ہوتا ہے ایسا لگتا ہے تم پہلے بھی جیون ساتھی تھے تم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے جنم لیا ہے پھر تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا بولو ایسا فیصلہ کیوں کیا اچھا جیسی تمہاری مرسی میں بڑی امید لے کر تمہارے پاس آیا تھا سوچا تھا تم مجھ بوڑے بس ضرور احسان کرو گی بیٹی ایک بوڑے کے کام سے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھو گی خیر جاتا ہوں بڑا بیمار ہوں صویرے کتیا ہوں کب چھوکا ہے اور دیا بچ جاتا ہے اسے نہ کہی پتا جی پتا جی تم نے پھر مجھے پتا جی کہا تو اتنا وعدہ کرو کہ آخری وقت تم میرے سے آنے ضرور آو بھی تمہارے آنے سے بڑتے ہوئے بوڑے کی آتما کو چانتی ملے گا تو آو گی نا یہ نہ کہی پتا جی یہ نہ کہی میں وہ ہی کروں گی جو آپ چاہتے ہیں ٹھیک 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 ہلو ریکھا کس نے دن بعد آئی بہت پریشان ہی کوئی خاص بات ہے تمہارے لیے نہیں میرے لیے خاص بات ضرور ہے میں سمجھا نہیں یہی تو دکھ ہے تم سمجھا نہیں یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو رہا تم شادی کر رہی ہو ہاں شادی کر رہا ہوں مبارکہ شکریہ مگر تم رو کیوں رہی ہو سمجھ کی بھار روتی لاؤں کی میں تمہیں کمی نہیں بلند ریکھا موسیقی 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 گپو جلدی دودھ پیرو تم اسکول نہیں جانا جانا پاپی جلدی کرو آپ سیار ہو گئے؟ ہاں بہت دیر ہو گئی پیتا جی کے نا ہونے سے خرصت ہی نہیں ملتی اور ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے سے جدہ ہوئے جا رہے ہیں ایسے نہیں سوچتی زندگی کی ہر منزل پر میں آپ کے ساتھ رہوں گی بائی بائی بابی چار مینے سے میں بلکل سٹڈی نہیں کر سکی آپ کی فیل ہو جاؤں گی میرے لئے ماسٹر رکھتی چیئے نا ماسٹر کی کی ضرورت ہے؟ میں جو ہوں میں تمہیں پڑھائے کروں گی تینکیو بابی بابای شام کو جلدی آجا نا لاؤ میں لے جاتی ہوں موسیقی 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 وہ پتا جی کا سدمہ بھولی نہیں ان کا خیال رکھنا یہ تو میرا فرض ہے گپوس ہو گیا شیلا آگئی ہاں بندرہ ردرہ مرو تس خوش یہ اچاری سب کے واس لے جاؤ لیسی تھا مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں آئیے چاچا جی مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں کہیے چاچا جی ان کاکزوں پر تمہارے سائن کی ضرورت ہے یہ بہت زیادہ کاکزات ہیں چاچا جی اور چیک بھی ہیں بہت زروری چیک ہیں ایسی بھی کیا جلدی ہے چاچا جی مگر مجھے تو بیپاریوں کا حساب چکا نہ ہے چیکوں پر آج ہی سائن چاہیں مارکٹ میں ہم پر سب کو بھروسا ہے ٹیک کہتے ہیں مدن بھروسا بڑی چیز ہے انسان کو بھگوان پر بھروسا نہ رہے تو بھگوان بھی ہی اچھا تو پڑھ کر سہی کروں گے ہاں چاچا جی مدن سٹیکنگ ہاں چی چاچا جی کیا بات ہے بہت اچھا ہوا تنہیں اس بیوکوف مدن سے شادی نہیں کی آپ نے شراب پی ہے چاچا جی ہاں میں نے شراب پی ہے بارہ برس میں رائے صاحب نے کبھی مجھ سے حساب نہیں پوچھا جو کاغر سامنے رکھ کے بغیر پڑھے دسکت کر دیئے اور یہ مدن کل کا چھوکرا مجھ سے کہتا ہے پڑھے بغیر سائن نہیں کروں گا میں نے اسے بیتا سمجھا اور یہ مجھے بیمان سمجھتا ہے جس بڑھن کو کل آپ بہت ہی شریف لڑکا کہتے تھے اسی کو آج بکتمیز کہہ رہے ہیں کیوں اس لئے کہ اس نے مجھ سے شادی نہیں کی نہیں ایسا نہیں بڑھن کو آج اس لئے بکتمیز کہہ رہے ہیں کہ اس نے آپ کی مرضی پوری نہیں کی آپ کو میرا خیال نہیں ہے ہمیشہ اپنے فائدے کا خیال رہا ہے چاچا جی آپ نے مجھ سے کہا تمہیں بلکل ہندوستانی لڑکی بن جانا چاہیے ساری باندھنا چاہیے سر پہ پلو ڈالنا چاہیے نمستے کہنا چاہیے اور مدم کی ماں کے پاؤں چھونا چاہیے میں نے یہ سب کچھ کیا اگر مدم سے میری شادی نہیں ہوئی آپ کو دکھ نہیں مجھے دکھ ہے میری ریکھا بیٹی بیٹی تیرا دکھ میرا دکھ ہے خلاس نہ ہو نہ امید نہ ہو یہ دلی ہے یہاں ایک سے ایک مالدار اور کروڑ پتی لڑکا مل سکتا ہے ابھی گردھاری لال زندہ ہے میں تیری شادی کسی کروڑ پتی سے کروں گا نہیں چاچا جی اتنی مہربانی نہ کیجئے میں شادی نہیں کرنا چاہتی میں شادی نہیں کروں گی نہیں کروں گی بھابی بھابی مجھے بندر کی کہانی سنا پہلی سکول کا کام پھر بندر کی کہانی میں نے سب یاد کر لیا سب یاد کر لیا اچھا سنا آئیے آئیے کی پہری لاندھی دیٹھیں کیا کسی ہیں اچھا ہوں زندہ ہوں مگر مزہ نہیں رہا سکانی ایسا کیا ایسا مالی اچھا دوست جب دنیا سے چلا گیا تو اب گردھاری لاغ کی کون اچھت کرے گا ہاں پھر ہوا کیا ہاں ایک جنگل میں ایک بہت بڑا زبردست شیر تھا اس شیر میں اتنا غصہ تھا اتنا غصہ تھا کہ سب شیر اسے در دیتے اس کو دیکھ کر چھوک چھوک کر سلام کیا کرتے تھے سمجھے ہاں بھابی سمجھا اور اسی جنگل میں ایک بہت بڑا تیس مارخم بندر رہتا تھا بہت فیشن والا روز سوٹ بوٹ پہن کر ٹائی لگا کر بڑی شان سے سگر پیدا ہوا نکتا تھا بھابی بندر سگرٹ پیتا تھا ہاں کیوں نہیں مجھے بچہ زمجھ سے بدھو منا رہی ہیں یہ کہانی کا بندر ہے مگر چھیلیا زر کے تو بندر سگرٹ نہیں پیتے کہانی کا بندر برابر سگرٹ پیتا ہے جو میں نے سنا دی مادن نے کہا کہ میں کاؤزوں پر دسکت نہیں کروں گا ہاں ستانی جی اسے ایسا بلکل نہیں کہنا چاہیے تھا میں اس سے پوچھوں گی یہ اس کی بہت بڑی پھول ہے اس کی کوئی پھول نہیں اسے کون سکھاتا ہے آپ خود میں سب سمجھتی ہوں میں سب سمجھتی ہوں گی دھاری لال جی سب سمجھتی ہوں شیر چیخا شیر بندر کی پیچھے دوڑا بندر دم دبا کے بھاگا اچھل کر پیر پر چڑ گیا مارک بھول ہے مارک بھول ہے رو گبھل مارک بھول ہے کہ popularity گبھل کا ماملی پیورго کنت کھنچ تھی وہ جائے میں سب سمجھتی ہوں کچھ ہوا ب элем Safe ب lig کچھ زوجہ他說 مجھے گردھاری لال جی نے بتایا گردھاری لال جی کے سوا اور کس کو فکر ہے اس گھر کی میرا خیال ہے سٹانی جی گپو کو نظر لگ گئی ہے میں بھی یہی سمجھی تھی لگا دی نا نظر میرے بچے کو میں ابھی نظر اتارتا ہوں مگر آپ کی سوا کو یہاں رہنا نہیں چاہیے جا جب چل آپ سمجھ گئے نہیں کس کی نظر لگی اس منوس کے سوا اور ہے کون اس گھر میں میری وجہ سے تمہیں بہت دکھٹ آنے پڑ رہے ہیں نا گیتا اس سے بڑھ کر او کیا سکھ ہوگا کہ تم میرے ہو گیتا محبت ہو تو دنیا کے سارے دکھ سکھ سے بدل جاتے ہیں گیتا تم تو جانتی ہو ماں جی کیا میری ماں کی شکاعت نہ کرنا ہے وہ میری ماں ہے گیتا ڈاکٹر صاحب راڈ کو کافی بھکا تھا رہنے دیجے ڈاکٹر صاحب اپنا دوا علاج میرا گپو اچھا ہو گیا لیجے پرشاد وہ تو میرا انجیکشن کا سر ہے انجیکشن کا نہیں پانڈا جی کے منتر میں جادو ہے ہاں سیٹانی جی آج کل انجیکشن تو پیشن کی چیز ہے پیشن کی چیز ہے گپو دیتا ہے لو تھوڑا پرشاد کھا لی دیکھا پانڈا جی نے منتر دیا تھا تو اچھا ہو گیا مطان ہاں ما پہلے تم بین بلائے آتے تھے اب تم بلانے سے آتے ہو تم دن با دن بدلتے جا رہے ہو نہیں ماں ایسی کوئی بات نہیں بہت زیادہ کام ہے تم جانتے ہو تمہارے پیدہ جی کے دھر علال جی کو دوست سمجھ رہے تھے ہاں ماں بات کیا ہے ان کو تم سے بہت شکایت ہے شکایت مجھ سے کس بات کی تم نے ان کے کابزوں پر دسکت کیوں نہیں کی اوہو ماں اس دن میں اتنا زیادہ بیزی تھا اور کاغذ پڑے بھی نہیں تھے بینہ پڑے کیسے سائن کرتا اگر ان کوئی شکایت ہے تو میں معافی مانگ لوں گا ہاں بیٹا ضرور ان سے معافی مانتے ہیں نا اچھا ماں تو میں چلوں جو بیٹا جی تیرا مجھ چاہتا جی آفیس میں آگئے ہیں آئیے چاہتا جی آپ کی بڑی عمر ہے میں نے ابھی ابھی آپ کو یاد کیا تھا تشیف رکھئے کیوں کوئی خاص بات ہے جی ہاں اس دن آپ کو کچھ غلط فہمیز ہی ہو گئی مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کو مجھ سے دکھ پہنچا مجھے ماف کر دیجئے نا مجھے تم سے دکھ پہنچا مافی کس بات کی میں سمجھا نہیں مدن ماں جی نے مجھ سے کہا اس دن میں نکاضرات پر دخف نہیں کیے آپ برا مان گئے اوہ اس دن کی بات میں نے سٹھانے جیسے تمہاری شکایت نہیں کی تھی بیٹا یوں ہی بات کی تھی مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں کوئی شکایت تو آپ نے مجھے ماف کر دیا نا ہاں بیٹے جیسا باپ ویسا بیٹا بیٹا مدد جی میں اس بات کسی کام سے آیا ہوں بہیے چاہتا جی کیا بات ہے بیٹا شیلا کا رشتہ پیغ ہو گیا لڑکے والوں سے بات چیت ہو گیا چاہتا جی یہ تو بڑی ہی خوشی کی بات ہے اب شادی میں کیا دیر ہے کچھ دیر نہیں لڑکے والے ایک لاک روپیاں مانگ گیا ایک لاک ہاں بیٹے اس ملک میں لڑکے کی قیمت ایک لاک ہے اور لڑکی جو آنے والی سنتان کی ماں ہے جس کی اولاد کی مٹھی میں اس دیش کی قسمت ہوتی ہے اس کی کوئی عزت کوئی قدر کوئی قیمت نہیں مجبوری ہے مدن بیٹا یہی ہوتا آیا ہے یہ ہمارے ملک کی ریت ہے مگر چاچا جی ہم پڑے لکھے لوگ اگر دیش کے غلط رسم اور رواج کو نہیں بدل سکتے تو پھر کون بدلے گا رائے صاحب کی آتما کو بھگوان شانتی تھی بیٹا مدن وہ ایک لاکھ روپیاں دینے کا وعدہ کر چکے تھے پیتا جی ایک لاکھ دینے پہ راتی تھی جو باپ اپنے اولاد پر جان مچھاور کرتا تھا آج وہ نہیں رہے تو بیٹا اس طرح ان کی محبت کا بدلہ چکا رہا ہے ماں مجھے غلط سمجھنے کی کوشش مت کروں جو پیتا جی نے کہا ہے میں وہی کر رہا ہوں مگر میں یہ غلط رسم اور رواج کو نہیں مانتا باہر میں جائے تمہارے رسم اور رواج جو وعدہ تمہارے پیتا جی نے کیا ہے تجھے نبھانے چاہیے یہی اس گھر کی ریت چلی آئیے کیوں گردھاری لانچی میں چھے کہہ رہی ہو نا میں جانتی ہوں تجھے کون خراب کر رہا ہے بے شرم یا کھاڑے ہو پر اپنی شادی کی باتیں سن رہی تھے میں شادی نہیں کروں گی شادی نہیں کرے گی بے شرم دیکھا بے دانی لانچی میری اس گھر میں کیا جڑے ہیں میں جانتی ہوں اب کون رواج کر رہا ہے اس گھر میں ماں میں چاچا جی کو ایک لاکھ روپے کا چکتے دوں گا مدرم پر ناراض نو ہوئی ہے سیتھانی جی بچپنے کی زدھی مجھے چیک میں جائے گا یہ برپن کس میں یہاں رکھے ہیں جی بہو جی نے مانچ کر رکھے ہیں مالکہ بہو جی نے گھر میں چار چار نوکر ہے یہ صرف اپنے پتی کو دکھانے کے لیے کہ اس سے نوکروں کا کام دیا جا رہا ہے اس پر ظلم تھائے جا رہے تھا یہ عورت اس ماں کو اپنے پیٹے سے چھڑا کے رہے گی وریپا سیورتہ بنتی ہو مجھے تم کہیں جا رہی ہو گیتا جی ہاں کہاں کمال ہے آپ نے تو کہا تھا شام کو کہیں گھولنے جائیں گے I'm so sorry گیتا دفتر کے کامیں اتنا زیادہ بیزی ہو گیا کہ بھولی گیا میں ابھی تیار ہو جاتا ہوں آپ تیار ہو جائیے میں ماں سے اجازت دیکھ رہا ہوں میرے بچوں کو مجھ سے دون کر دیا مدم کو مجھ سے چھین دیا بہت درد ہے تیرے دبانے سے کتنا آرام ملتا ہے میرا تو ایسی ارمان نہ پورا ہوا کاش ایسی نہیں کوئی اچھی سی بہو ملتی جو میری سیوا کرتی میرا دکھ سمجھتی مگر کیوں ملتی میں تو ابھاگن ہوں بہات 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 ابھاگن ہوں کوئی نئی مسیبت آنے والی ہے بہات ابھاگن ہوں میں جانتی ہوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے میں سب جانتی ہوں میرا آم تو ہی برپاہ بہات ابھاگن ہوں میسٹر سونی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے حساب میں کچھ گڑھوڑ ہے سی آئی ڈی کا ایک ذمہ دار افسر سمجھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیس آپ کو دوں آپ پریشان نہ ہو مستر مدن سب معلوم ہو جائے گا اور میں اس معاملے میں آپ کی پوری مدد کروں گا اچھا تو مجھے راج دیجئے تینکیو ویری مارس مدن سپیکنگ آج نہیں دو تین دن لگے تینکیو ویری مارس تینکیو ویری مارس یہ بہت شرم کی بات ہے مدن صاحب شرم کی بات آپ کی lançistem آپ کے لئے بہت زیادہ شرم کی بات ہے مسٹر گ observالhera آپ کہنا کہنا کھی چاہتے ہیں آپ کا دوسرا چیک بھی واپس آ گیا ہے دوسرا چیک واپس آ گیا جاز تو کیا ہوا میں آپ کو ایک ہفتے میں دوسرا چیک د Jade دیتا ہوں میں ایک دن بھی نہیں تھہر سکتا مدن صاحب معاف کیجئے گا میں آپ کی طرح کلوات پٹی نہیں کہ ایک ہفتہ ڈھہر سکوں ایک ہی راستہ ہے مسٹر گرفال بھروسہہ کیجئے کہہ تو دیا کہ میں ایک دن بھی نہیں تھے سکتا مجھبوری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ میں آپ پر کس کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہ ہو تو جو جی میں آئے کیجئے تو ساپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ دیوالیے ہو گئے مستر کروال وہ دروازہ ہے باہر چلے جائیے پریز شیلا مستر سمنٹی کرتی ہوں میرے ایک بات ماننے کی مالوں کے بھاپی جس سے رشتہ ہو رہا ہے اسے سے شادی کر لیں مجھے ماف کرو بھاوی میں پھر تو اسے کہتی ہوں شیلا پھر منٹی کرتی ہوں اس لڑکی کو بھول جا میں نہیں بھول سکتی بھاوی میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی قصور نہیں کیا شیلا گھر میں کسی کا جرم کسی کا قصور گنگار میں بن جاتی ہوں مجھ پر رحم کرو شیلا اپنی بھاوی پر ترس کھاؤ مجھے تم پر رحم نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا کیا ہونے والا ہے وہ لڑکا کون ہے کیسا ہے اگر ماں جی کو معلوم ہو گیا تو شیلا ماں جی کو نہ معلوم کیا تم اسے پیار کرتی ہو ماں جی کو نہ معلوم بے شرم بے غرط تو خیرہ ہو جائی کیوں نہ مر گئی منخوس جس سا پیار بازی کر کے تو اس گھر میں آئی وہی شکشا تو اس معصوم کو تیرے ہی ہے اور وہی سبق یہ نرلج بے شرم پڑ رہی ہے تو تیرے کہنے میں آکر اس نے شادی سے انکار کر دیا کون ہے وہ بولتی کیوں نہیں تو بتا مجھے نہیں معلوم نہیں معلوم بڑی ماں سوم بنتی ہے ارے مجھے تو سب کچھ معلوم تھا کہ تجھ میں کیا کیا آگن ہے منخوس کلنکنی منگلی کیا بات ہے ماں ماں بات کیا ہے بات دیکھو اپنی بیوی کے کرتوچ تمہاری بہن کو کسی لڑکے کا پریم سندے سا دے رہی تھی پیار کرنا سکھا رہی ہے اور کہہ رہی تھی ماں کو نہ معلوم ہو کیا بات ہے نیتا کیا یہ سچ ہے میں پوچھتا ہوں کیا یہ سچ ہے کیا کیا تم نے کہا تھا کہ ماں کو معلوم نہ ہو بول دی کیوں نہیں میں نے صرف اتنے ہی کسی لڑکے کا پریشان ہوں گرزے میں گھرا ہوں اور اس نے اس نے اس گھر کو نرک بنا دیا ہے جنم بنا دیا ہے مدن مدن مجھے اور مارو اور سزار دوں مگر مجھے اس طرح چھوڑ کرنا جاؤ 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 مجھے بہت دیر ہوگی نا کوئی بات نہیں رکھا یہ میرے منگیتر مستر شام مجھے اس طرح چھوڑ کرنا سردیر کل میں بیٹھے رہی نا اندر جاؤگی تو بہت دوخ ہوگا مجھے دوخ ہوگا سات گیا ہے اندر مدن شراب پی رہے مدن شراب مجھے ماف کرنا پھر میلے گی کیا بات ہے مرد؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ چلو گھر چلو گھر؟ میں نہیں جاؤ گا میں تمہیں اب نہیں پینے دوں گی مجھے روکنا مت ریکھا جتنا زیادہ دکھی ہوں اتنی ہی زیادہ پیوں گا تمہیں کیا دکھ ہے مجھے میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا میں سمجھتی ہوں مجھے میں تمہیں نہیں پینے دوں گی نہیں پینے دوں گی ریکھا میں شراب سے اپنا دل بدلنا چاہتا ہوں اپنا دماغ بدلنا چاہتا ہوں اپنی دنیا بدلنا چاہتا ہوں موسیقی 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 دنیا تمہیں کیسے بتاتی ہے کوئی دھل کے لئے اپنی نگے بانی مجھے دے دو کوئی دھل کے لئے اپنی نگے بانی مجھے دے دو وہ دل جو میں نے مانگا تھا مگر غیروں نے پایا تھا وہ دل جو میں نے مانگا تھا مگر غیروں نے پایا تھا بڑی ہے ہے اگر اس کی پشمانی مجھے دے دو بڑی ہے ہے اگر اس کی پشمانی مجھے دے دو تم اپنا رنجو ہم اپنی پریشانی مجھے دے دو میری طرف دیکھو مطر میں تمہاری ریکھا ہوں میں تمہاری سارے دکھو خوشیوں سے بدل سکتے تو خام میں میرا سا پیار تمہیں کوئی نہیں دے سکتا ابھی وقت ہے مدن کیتا کو بھول جاؤ اس کو چھوڑ دے کیتا کو دیوست دے دو پیارت پ بیارت موسیقی موسیقی گیتہ میں نے شراب پی ہے موسیقی گیتہ میں نے شراب پی ہے تم نے کچھ سنا جی سنا تمہیں مجھ پر کوئی غصہ نہیں کوئی شکایت نہیں نہیں تمہیں مجھ پر کیوں شکایت نہیں کیوں غصہ نہیں تم میرے مالک ہو مگر میں نے تمہیں مارا ہے میں نے تمہیں مارا ہے گیتہ اپنا سمجھ کر مارا ہے گیتہ موسیقی موسیقی جس ڈاکٹر مہدن کے ماں کو نہ معلوم ہو کہ مہدن کے حالات کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں کہہ سکتا سر اس کی باپ کی جان تو لیل تنہیں اب کیا چاہتی ہے میرے مدن کب کچھ ہو گیا تو میں تیرا گھوڑ کر تجھے مار ڈالوں کی چلی جائے یہاں چاہتی ہے کہ نہیں مالکن پندی جی آپ کو بلا رہے ہیں ہاں میں آتی ہوں چلو مدن کے اچھے ہونے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے سیٹانی ایک من اصلی کی بھیٹ کے لیے سات کالے بکرے اور دکشنے کے لیے دھائی ہزار اوپیٹی آئی ہیں سیٹانی میں سب کچھ دے دوں گی پندی باس میرا مادن اچھا ہو جانا تھا یہ میتا جی میں کیا کروں کیسے جوں میں آپ کی بیٹی کی دا ہوں اگر میرا کوئی دوش ہے تو بابوان میری زندگی لے اور میری مدن کو اچھا کر دے اے باکوان جس گھر اس منگلی نے اس گھر میں قدم لکھا میرا سوہا کو چھڑ گیا میرے دائن میری پتی کو کھا گئی باکوان اس منحوس کی چھایا کو اس گھر سے دور کر دو میرے مدن کو میرے بچوں کو ایسا باگ ان کی چھایا سے دور کر لو تو میرے بیٹی کی چاروں طرف مندلا رہی ہے نکل یہاں سے مہینے مہینے بچوں کو تجھے منا کے اقت مجھے کمی میں مجھ جا لے میری چھایا منبوت ہے تو اس کی تھی جان دے کر دے کر نہیں کیا جان دے کر دے کر دے کر مہا مہینے بچوں کو چھونے سے پہلے اکثر یارک میں پانچ گا مہینے تھیلیں میں جاروں گا میری شاہب دے کر دے کر لیار روڑک میں چھپا لیارک مجھا مجھے جاتے ہیں مجھے جاتے ہیں مجھے جاتے ہیں وہ اچھے ہو جائے میں خود چلے جاؤں گے نہیں میں اس پر تجھے اس گھر میں نہیں رہنے دوں نہیں گئے یہاں سے کئی بار اس کو کہا ہے کہ تیری چھاہاں میرے بچہ پر نہیں پڑھنی چاہیے ہرے ہری ہری کئی رات تو بہو کو گھر سے نکال دیا کہیں جی ہوتے ہیں نا کلے سے ٹھانی جی یہی تو میں چاہتی ہوں یہ مرے کا خطے پاک تر جائے بیٹی مجھے آئے میں دو دن ہی نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اب میں مجھے کیوں نہیں بتاتی آخر میں تیری ماں ہوں کہیں گے ہری طور پیتی ہے کہیں گے نہیں مجھے کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں худے پیتی ہے ہرے ہرے دکھ پری آس ہی روح کا ماتم ہی سہی زندگی زل سہی جبر سہی غم سہی دکھ پری آس ہی روح کا ماتم ہی سہی زندگی زل سہی ہم نے ہر ہال میں دینے کی پچھن کھائی ہے اب یہی حال مقدر ہفتت سوا کن ہوں ہم سنی پہ سچی بھا دیں گے جو دل باپی ہے چاہ رسوال ہوئے درد بھی رسوا کن ہوں زندگی زل سہی جبر سہی غم سہی دن کے پری آس ہی روح کا ماتم ہی سہی زندگی زل سہی موسیقی 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 کہاں گیا کدھر خرچ ہوا کون کھا گیا بتائیے نا کون کھا گیا میں اس بات کا جواب دینا نہیں چاہتا آپ میرے بزرگ ہیں کتا جی کے دوست ہیں اس فرم کے مینجر ہیں آپ کو جواب دینا چاہیے آپ ذمہ دار ہیں ذمہ دار؟ تمہارا مطلب ہے میں روپیہ کھا گیا لیکن اس کو یہ مطلب نہیں ہے ذمہ دارلل جی تو اور کیا مطلب ہے سچانی جی چاچا جی آپ مجھے ہمیشہ غلط سمجھتے ہیں پیسہ کسی نے بھی کھایا ہو ذمہ دار آپ ہے صرف آپ مارے ذمہ دار نہیں کسی بات کا ذمہ دار نہیں سمجھے دیدھائی لانجی دیدھائی لانجی بھابی شیلہ بچو کیا پاک تم اتنی پریشان خیر تو ہے نا بھابی بھئی اس وقت بہت پریشان ہے میں آپ سے کہنا نہیں چاہتی تھی بھائیہ کے پاس روپے نہیں ہے وہ چار دف سے لوگ تقاضہ کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا ہو سکے تو بھابی گھر آجاؤں اس وقت تمہیں بھائیہ کے پاس ہونا چاہیے میں کیسے آسکتے ہوں شیلہ مجھے دیر ہو رہی ہے بھابی میں جاتی ہوں میں ایک خیائیڈی آفیسر ہوں اور آپ ہیں بینک کاؤنٹینٹ اگر آج ہم لوگ مطمئن بابو سے نہ ملے تو ہمارا جسا مہنز بیکار ہو جائے گی مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ ہو گیا تو میں کہیں کہ نہیں رہی ہے جیتا تم نے مجھ سے روپیا مانگا زیور مانگا آپ کچھ مانگو بیٹھے اور کچھ مانگو میں تمہیں اپنے زندگی دے سکتے ہیں تم پر جان نیچاور کر سکتے ہیں میں تمہاری ماں ہو جیتا تمہاری ماں ہو ماں مالکن ہمارے وکیل صاحب آئے ہیں ہمارے وکیل ہمارے وکیل مباشر میرا دماغ کچھ کام نہیں کرتا سکتانی جی کیوں خیر تو ہے یہ حویلی گروی ہے یہ حویلی گروی ہے ہماری حویلی گروی ہے کس کے پاس گرداری لال جی کے پاس کیا کہہ رہے ہیں آپ اے بھگوار مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کوڈ میں پروف مانگوں گا گرداری لال جی سے کہ یہ حویلی کیسے گروی ہے نمستے گرداری لال جی نمستے آئیے آئیے پندی جی کیسے آنا ہوا میں تو آپ کے پاس چلوں اوہ ان کی حمایت کرنے آئے ہو نہیں گرداری لال جی میں نے تو ہمیشہ آپ ہی کی خدمت کی ہے مگر یہ ہوا بہت دورا پندیت تم نہیں جانتے ان لوگوں نے میرے ساتھ جا سلوک کیا ہے میں جانتا ہوں اب تو میں ان کی حویلی لے کر ہی رہوں گا تم باپی ہو مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا ہمارے ایک ٹکڑوں پر پڑھنے والے بھیکاری تو یہ کہتا ہے میں نہیں ہونے دوں گا میں نے مدن سے بھیک نہیں مگوائی تو میرا ناب گرداری لال نہیں ہوشکی بات کرو گرداری لال ابھی میں زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے تو ان کا کچھ نہیں بگار سکتے میں جب چاہوں تمہیں جیل بجوا سکتا ہوں جیل بجوا سکتا ہے تو کیا سمجھتا ہے میں بچہ ہوں میں نے ان لوگوں کے خلاف جو کام کیے ہیں سب تجھے معلوم ہے پھر بھی تو میرا کچھ نہیں بگار سکتا اگر تنے مو کھولا تو میں تجھے ہمیشہ کے لئے غتم کر دوں گا چھوڑا جیل کمینہ میں تیری صورت میں نہیں دیکھنا چاہتا نکل جا بہت سامنے سے جگہ آؤ میں پہلے کمینہ تھا مگر اب نہیں ہوں میں تمہارے پاس کچھ اور کہنے آیا تھا مگر تم نے خود کا برا کر لیا میں ابھی پولیس کے پاس جاتا ہوں پولیس کا ڈال مجھے دکھاتا ہے جس نے کانون کو اپنی جیب میں رکھا ہے پولیس کے پاس تیری لاشی میں سامت کر جا پولیس کے پاس تیری لاشی میں چاچو جی برے کاموں کا یہ ہی نتیجہ ہوتا ہے میں سب سن چکی ہوں کہ آپ نے مدن کے ساتھ کیا کیا ہے اگر یہ معلوم ہوتا تو میں نے کا سکھا میں واپس نہیں آتی اب میں یہاں نہیں رہوں گی نہیں رہوں گی سامجھ گئی سامجھ گئی سامجھ گئی تیرے قدم اس گھر میں آنے والے تھے اسی لئے یہ مسئبت آئی تجھے ضلیل کر کے اس گھر سے نکالا تھا تو پھر آگئی میرے لیاپنی منحصورت لے کر یہاں سے دائن مجھے ایک بار ان سے مل لینے دو ماں خبردار مجھے ماں کہا دو آخری بار پھر کبھی نہیں آؤں گی میں تیری منحصورت چھائے اپنے بیٹے پر نہیں پڑھنے دوں گی میں ہمیشہ اس گھر کی سمت کرتے رہی ہوں وہ بہت پریشان ہے مجھے آخری موقع دیجئے شاید اس گھر کی تکلیفیں دور ہو جائے میں تیری چلا کے سب سمجھتے ہوں اور تیرا یہ بہانہ بھی نہیں میں تمہیں نہیں ملنے دوں گی میں مدن سے ملوں گے ضرور ملوں گے آج میں ہم سے مل کر ہی جاؤں دیکھتے ہوں کون روکتا ہے تیری یہ ملت چھوڑی آج مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی آپ کیا آج میں موت سے بھی نہیں جارتے ملوں گے چھوڑی آج میں تیری جان لے کر رہا ہوں گی پیتا جی پیتا جی میری مدد کیجئے میں کیا کروں کیسے زندہ رہوں میں آپ کی بیٹی گیتا ہوں پیتا جی پیتا جی میری مدد کیجئے آپ کسی کی ماں کہلانے کی قابل نہیں ممتہ نہیں کیار نہیں انسان یک نہیں پیتا جی کو آپ نے مار ڈالا میں نے نہیں پیتا جی کی موت کی ذیمہ دار صرف آپ ہے اب آپ مجھے مجھے مددن سے الگ کر کے ان کی بھی جان لے نہ جاتی چھوڑ دیجی اس دھر میں منحوس چھایا میں نہیں آپ کی جھوٹی بہموں نے اس دھر کے اپرباد کردی ایہ بگوار ایہ بگوار یاد مجھے پالنکہ کے لائے گی میرے جی آج میں پیتا جی مام 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 میرے ایک منسی مانو مدن میں اپنا روپیہ اور زیور لائی ہوں یہ لے لو شاید اس سے تمہاری تکلیف اندور ہو جائے دیکھا مادن دیکھ لے تو وہ گرداریلال پر الزام لگاتا تھا اب معلوم گوایا اسی گھر کا روپیہ اور اسی گھر کا زیور ہے یہ چور ہے چور ہے ایسا نہ کوو ماں پتا جیسے آپ کی بہو بنا کر لائے ہاں اس لیے پتا جیسے جان لے لی میرے جائے جائے اس گھر سے نہیں جائے گی اس گھر سے نہیں جائے گی یہ تو کہہ رہا ہے اچھا ہے میں ہی جان جاتی ہے اس گھر سے ماں تم بھی اس گھر سے نہیں جاؤ گی تو کون ہوتا مجھے روکنے والا چھوڑ دے مجھے اس نے تجھ پر بھی جادو کیا ہے تو اپنے پیدا کی موت بھول گیا ہے اب میں ماں چاہتی میں اپنی جان دے دوں گی میں اپنی جان دے دوں ماں آج اس کے زندگی کا آخری دن ہے ماں آج کے بعد اس منحوس کی چھائے آپ کے گھر پہ کبھی نہیں پڑے گی یہ ہمیشہ کے لیے خواب ہوش ہو جائے گی میں آپ کی پشیوں کے لیے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو بان کر دوں گا میں سے کھات مکر دوں گا میں سے جان سے مہا جا لوں گا جان سے مہا جا لوں گا مزم بابو چھوٹ دیجئے میں چھوٹ دیجئے مزم بابو چھوٹ دیجئے یہ دیوی ہے پاپی میں ہوں سیٹانی جی مجھے محف کر کیجئے گردانی جیلے دس ہدا رو پہ دیکھ اس کی کولی مجھ سے بدلوائی میں سے مانگلی بنایا میں سے مانگلی بنایا مانگلی نہیں ہے مانگلی نہیں ہے بابانجے بابانجے میں نے کیا کیا بیٹی 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 مدر مدر کچھا بیٹی مدر 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 موسیقی